اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو انادر ویڈیو میں ہوں آپ کا بھائی محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں اٹس آل آباؤٹ اینیملز دوستو یہ ہماری جرمن شیفٹ بریڈنگ سکسیس کا سکس پارٹ ہے چھٹا حصہ ہے جس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ فی میل کو جب ہم نے میٹ کروالین ہے اس کے فوری بعد ہم نے اس کی ڈائیٹ کیا رکھنی ہوتی ہے اس کی کونسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں خیال کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم اپنی بریڈ میں کمیابی ہنڈر پرسنٹ حاصل کر سکیں تو اس سے پہلے کہ جو پانچ اس کے ویڈیو کے حصے ہیں یعنی کہ پانچ اس کے جو پارٹس ہیں وہ اگر آپ نے نہیں دیکھئے تو میں نیچے ڈسکریپشن میں اس کا لنک دے دوں گا تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو اور وہ آپ ضرور دیکھئے گا جس سے آپ کا جو کونسپٹ ہے آپ کو جو بریڈنگ سکسیس میں مدد ملے گی وہ بہت آسان ہو جائے گی اور آپ کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا تو بینہ ٹائم ویسٹ کی ہے اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جی دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہماری دورہ ہے اس کو ہم نے میٹ کروایا تھا اور اس کی میٹنگ کو آج تقریبا سولہ ڈیز ہو گئے ہیں یعنی کہ سکسٹین ڈیز کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور اس کے مطلق میں نے آپ کو جو لاسٹ ویڈیو تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ آپ نے فیمیل کو میٹ کی طرح سے کروانا ہوتا ہے اس کی کراسنگ وغیرہ کے مطلق میں نے آپ کو تمام ڈیز دی تھی تو اب اس پارٹ میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جب ہم نے اپنی فیمیل کو کراس کروا لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو کیا ڈیٹ دینی ہوتی کونسی میڈیسن دینی ہوتی ہے جو کہ اس کو مختلق قسم کی بیماریوں سے اور دوسری احتیاط وغیرہ میں مدد دے گی تو سب سے پہلے تو دوستو آپ کو فیمیل کا جو ماحول ہے وہ بہت صاف سترا اور اچھا رکھنا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے میں نے اس کے بالکل کیج کے ساتھ ہی یہ کولا لگایا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کولنگ پیٹ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ریلنگ میں پانی وغیرہ چلتا ہے نیچے اس کے یہاں پر ڈرم وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی پانی کے بہنے کی وجہ سے وہ سامنے آپ کو دو اگزورس نظر آ رہے ہوں گے اور باقی کمرے میں کوئی ہوا کا گزر بزر نہیں ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ کمرے کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کنٹرول رہتا ہے تو فرسٹ ٹھنگ اس دیکھ کہ آپ نے اپنی فیمیل کو ایک ٹیمپریچر مینٹین کر کے دینا ہے ٹیمپریچر اس کا بالکل صاف سترا اور اچھا ہونا چاہیے ٹیمپریچر جو ہے جیسے کہ آپ گرمی ہے تو آپ کو پتہ گرمیوں میں فیمیل کو بہت زیادہ گرمی لگتے کیونکہ ان کے اگر لونگ کوٹ ہے تو شورٹ کوٹ بھی ہے تب بھی ڈوکس کا جو بیہیوئر ہے وہ تھنڈے محول میں رہنے کے عادی ہے تھنڈے محول کے جانوال ہے تو اس کے لئے آپ نے ان کو گرم محول سے بچانے کے لئے ان کو کولنگ سسٹم یا ایسی وغیرہ اگر آپ افورٹ کر سکتے ہیں تو ایسی وغیرہ لگانا ضروری ہوتا ہے اور دوسری چیز آپ نے اس کی ڈائیٹ میں کیا احتیاط کرنی ہوتی ہے آپ نے اگر پہلے سے اس کو چکن وغیرہ دے رہے ہیں رائز کے ساتھ تو آپ نے چکن جو ہے وہ کچھ دنوں کے لئے سٹوپ کر دینا ہے بہت سارے لوگ ویسے کہتے ہیں کہ ان کو ڈائیٹ جو آپ پہلے دے رہے ہیں وہی دینی چاہیے لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈائیٹ سے بھی کافی فرق پڑتا ہے تو پندر بیس دن کی احتیاط کچھ نہیں کہتی اس لئے بیس ایک دن احتیاط کر لینا ضروری ہوتا ہے اچھی بات ہوتی ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے تو اگر آپ میٹ وغیرہ دے رہے ہیں چکن دے رہے ہیں گردنے وغیرہ دے رہے ہیں تو آپ نے گردنے بند کر کے فیمیل کو آپ نے سبزیوں کا استعمال کروانا ہے رائز کے ساتھ رائز میں آپ سبزیاں جو آج گرمیوں کے سیزن میں چلتے ہیں تھنڈی سبزیاں جس کی تحصیح تھنڈی ہو وہ استعمال کریں اور دوسری چیز آپ اس کو جیسے کچھی لسی ہوتی ہے یا دہی کا استعمال ضروری ہوتا ہے دہی کا استعمال آپ کریں تاکہ فیمیل کو جو اس کا حمل ہے وہ ضائع نہ اور وہ ہیٹ کی طرف دوبارہ نہ جائے اگر آپ کی فیمیل کوٹ شٹ کر رہی ہے بال گراری ہے میٹنگ کے بعد تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی فیمیل کو گرمی لگ رہی ہے اور اس کا ٹیمپریچر آپ سے مینٹین نہیں ہو رہا تو اس لئے سب سے پہلے آپ نے مینٹین کرنا اس کے بعد اس کی ڈائیٹ مینٹین کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو جو تیسری چیز ہے اس کو اچھل خود بالکل نہیں کروانی دوسرے جانور سے لگ کر لینا جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں باقی دوسرے میرے ڈوگز اوپر ہیں اور میں نے ادھر سے ان کو بند کیا اور میں اس کے ساتھ ان کو بالکل نہیں چھوڑا اور اس کی جو ایکسرسائز تھی وہ بالکل اب بند ہے کیونکہ اس کو میں نے میٹ کروائے ہوئے اور اگر یہ اچھل خود کرے گی اگر یہ کھیلتی ہے جیسے کوئی بول وغیرہ سے آپ اس کی ایکسرسائز کرواتے ہیں وہ آپ نے بالکل بند کر دینے ہیں واک بالکل بند کر دینے ہیں اچھل خود بالکل بند کر دینے ہیں اور زیادہ تر اس کو ریسٹ ہی کروانا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کے بعد آپ نے جب اس کو ریسٹ کروانا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فولک ایسی ٹیبلٹس ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی یلو کلر کی ٹیبلٹس ہوتی ہیں وہ آپ نے یوز کرنی ہے کیونکہ اکثر جو فیمیل ہوتی ہیں ان میں ویسے تو ینگ فیمیل کو ضرورت نہیں ہوتی لیکن فولک ایسٹ بہت اچھی چیز ہے ہیومنز بھی اس کو یوز کرتے ہیں پرگننسی کے دوران فیمیل جو ہوتی ہیں وہ بھی یوز کرتے ہیں تو فولک ایسٹ کا استعمال آپ نے ضرور کرنا ہے دو ٹیبلٹس صبح دو شام یعنی کہ دن میں چار دینی ہے دو صبح دو شام اور اس کے بعد جب اس کو تھرٹی ڈیز ہو جائے تو آپ نے اس کی ڈائیٹ کو دوبارہ سے بڑھا دینا ہے اور ڈائیٹ کو جو آپ پہلے دے رہے تھے وہ چیز دے سکتے لیکن کنفرم ہونے کے بعد جب آپ تھرٹی ڈیز ہو جائیں تھرٹی یا تھرٹی فائیو ڈیز کے بعد آپ نے ایلٹرسون کروانا ہے تو ایلٹرسون میں کلیر ہو جائے گا کہ آپ کی فیمیل نے کنسیف کیا ہے کہ نہیں ویسے تو اگر آپ اس ڈیٹیل کے ساتھ چلیں گے جیسے میں نے کیا ہے اگر اس طریقے سے اپنی طرف سے جو کوئی کمی کتائی نہیں رہنی چاہیے پھر ہنڈر پرسنٹ امید ہے کہ فیمیل کنسیف کر جائے گی اب میری طرف سے تو ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ میری ایفرڈ لگی ہوئی ہے لیکن آگے نصیب کی بھی بات ہوتی دیکھتے ہیں کہ یہ کنسیف کرتی ہے کہ نہیں آج اس کو سولہ ڈیز سکسٹین ڈیز ہو گئے ہیں تو ابھی تک تو کوئی ایسا اس کے اندر چینجز نظر نہیں ہے اور میں نے اس کی ڈائیٹ جو ہے میں نے اس کو صرف ایک ٹیم کھانا دے رہا ہوں ابھی اور میٹ وغیرہ بالکل نہیں دے رہا اور میں نے اس کو نوٹ کر رہا ہوں کہ اس کا یہ جو حصہ ہے یہ بیلی وغیرہ اس کی اگر بڑھتی ہے کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد آپ نے نوٹ کر لینا کہ بڑھ تو نہیں رہی اگر کھانا کھانے کے بعد پھولتی ہے تو پھر آپ تھوڑا سے شک میں ہیں اگر کھانا کھائے بغیر یعنی کہ اگر آپ نے صبح کو دیا اور شام کو آپ کو بڑھا ہوا لگتا ہے یعنی کہ پیٹ میں تھوڑی چینجز آتی ہیں تو آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی فیمیل پرگننٹ ہو چکی ہے گھر یہ بات کی باتیں ہیں جب کھانا کھانا ہوجیے فیمیل نے کنسیر کر لیا تو اس کو آپ میٹ وغیرہ اس کو بوائل اگ وغیرہ بھی سٹارٹ کر سکتے جب پرگننٹی کھانا کھانا ہوجیے تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤ گا جب میری فیمل کھانا 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 ہوجیے گا مجھے تو میں آپ کو بتاؤ گا کہ آپ نے کون کونسی ڈائٹ لیے نہیں ہے لے لی اور اس کے بعد آپ نے اس کو پریگنویٹ ٹیبلٹ ملتی ہے وہ دن میں ایک بار دینی ہوتی ہے وہ بھی یہ جو پپیز کے سائز انکریز کرنے کے لیے ہوتی ہے اگر پپیز آپ کو کنفرم ہو گیا کہ کنسیر کر لیا فیمل نے تو اس کے بعد سے آپ نے پریگنویٹ ٹیبلٹ بھی فولک ایسڈ کے ساتھ استعمال کرنی ہے وہ صرف دن میں ایک دینی ہے تو اس طریقے سے آپ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کی فیمل جو ہے وہ اچھے طریقے سے اپنا جو گریڈنگ کا ٹائم ہے وہ سپینڈ کرے گی اور اچھے پپیز دے گی اور زیادہ لیٹرز بھی ہوں گے انشاءاللہ باقی امید کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ فیمل میری جو ہے وہ کنسیر کرتی ہے یا نہیں اس کا ایک چینجز میں نے جو نوٹ کیا یہ میرے ساتھ تھوڑی زیادہ اٹیجمنٹ ہے اس کی اور یہ میرے پاس زیادہ آتی ہے دوسری فیمل اگر آئیں تو ان کو دور بھگاتی ہے ویسے تو میں ان کے ساتھ کھولتا نہیں لیکن جب اس کو یہ دیکھتی ہے کہ دوسری فیمل میری طرف آ رہی ہیں تو ان کے اوپر بھوکنا شروع کر دیتی ہے تو اس لئے آپ نے اس چیز پہ بھی نوٹ کرنا ہے کہ آپ کی فیمل آپ کی طرف جہاں زیادہ آپ کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو ایک سائم یہ بھی ہوتا ہے بہرحال اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے مجھے نیچے کومنٹ میں بتانا ہے اور اس سے پہلے والے پارٹس آپ نے ضرور دیکھنے ہیں اور لائک کومنٹ شیئر کرنا مت بھولئے گا اور میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ سے اب سیون پارٹ میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنے بھائی کو اجازت دے اللہ حافظ